بسم اللہ الرحمن الرحیم تیج سپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم ناظرین مطرم اس دنیا میں اپنی جان سے زیادہ قیمتی کچھ نہیں بات جب جان کی ہوتا ہو ایک کتہ بھی شیر سے لڑ جاتا ہے مگر یہی جنگ خود سے ہو تو معاملہ تھوڑا پہچیدہ ہو جاتا ہے تو دوستو آج کی ہماری ویڈیو اس شخص کے بارے میں ہے جس نے خود کوئی بچانے کے لیے خود کو اتنا درد دیا تو شاید آپ یا میں اس جگہ ہوتے تو یہی کہتے کہ اس سے اچھا تو مر جانا ہی بہتر ہے ناظرین مطرم رولسٹن کا جنب دن 21 اپریل 1975 کو ہوا اور وہ پیشے گلیاز سے ایک مکینیکل انجینئر تھا لیکن پھر اس کو پاڑوں پر چڑھنے کا شوق آ گیا اور ایسا کرنے کے لیے اپنی جاب سے بھی استیفہ دے دیا وہ نکل پڑا ماؤنٹینئر کی دنیا کا چیمپین بننے دراصل رولسٹن کا ایک خواب تھا کہ اس کو مریکی ریاست کولوراڈو کی ان سب چوٹیوں پر چڑھنا تھا جن کی انچائی 14000 فٹ ہے اور رولسٹن ایسا کرنے والا پہلا انسان بننا چاہتا تھا دوستو اس لسٹ میں کل 53 چوٹیاں ہیں اس لیے اس کو یہ عبور کرنے کے لیے کافی میند اور پریکٹس کی ضرورت تھی تو پریکٹس کرنے کے لیے رولسٹن نے بلو جان کینن کو چنا سلاٹ کینن ایسی گھاٹی کو کہتے ہیں جو چٹانو کے درمیان لگتار پونی گزرنے سے بنتی ہے سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ان کی گہرائی چوڑائی کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ ہوتی ہے دوستو 26 اپریل 2003 کو رولسٹن اسی گھاٹی میں پریکٹس کرنے کے لیے نکل پڑا وہ دور سڑک پر اپنی سائیکل چھوڑ کر پیادل گھاٹی کی طرف جا رہا تھا آخر کار چند گھنٹو میں ہی رولسٹن اسی تنگ گھاٹی کے قریب پہنچ گیا لیکن جب وہ اس گھاٹی سے نیچے جانے لگا تو اس کا پاؤں فسل گیا جس سے ایک بڑا پتھر بھی نیچے کی طرف گرا قریب ایک سیکنڈ میں ہی رولسٹن کا احساس ہوا کہ وہ ایک بڑی مسئبت میں پھنس گیا ہے کیونکہ اس کا دائیں آت 360 کیجی پتھر کے نیچے آ گیا تھا اور وہ پتھر اس گھاٹی کے دونوں طرف کے چٹانوں کے درمیان پھنسا ہوا تھا دوستو سب سے بڑی مسئبت والی بات یہ تھی کہ رولسٹن نے اپنے سفر کے بارے میں نہ کسی کو بتایا تھا اور نہ ہی اس کے پاس کوئی ایسی ڈیوائس تھی جس سے کسی دوسرے کو مطلع کر سکے اس دن رولسٹن کی قسمت اس لیے بھی خراب تھی کہ وہ جس جگہ پھنسا وہ گاٹی بہت تنگ تھی اس لیے اگر کوئی ریسکیو الیکیپٹر گزرتا تو وہ بھی رولسٹن کو نہ ہی دیکھ پاتا تھوڑے سے پانی اور کھانے کے ساتھ تین دن رولسٹن اسے گاٹی میں پھنسا رہا اس امید میں کہ کوئی بچانے آئے گا اسی دوران اس نے پتھر کو اٹانے کی ارممکن کوشش کی مگر سب بے سود رہا دوستو اب آلات یہ تھے کہ پانی بھی ختم ہو گیا اور زندہ رہنے کے لیے اس کو پشاب پینہ پڑ رہا تھا اس کا جسم ڈی آئیڈریشن کا شکار ہو گیا تھا پانچ دنوں تک دائیں آتھ سکڑ گیا اور جسم بالکل لاغر ہو چکا تھا اسی رات اس کے آنکھ لگے مگر چھتے دن رولسٹن نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا دائیں آتھ کاٹے گا آتھ کاٹنے کے لیے اس کے پاس ایک ملٹی ٹول تھا جس میں ایک کینچی چاکو اور کچھ دوسری چیزیں اگٹھی ہوتی ہیں لیکن اس ٹول کے ساتھ آتھار خاص طور پر اڈیوں کو کاٹنا خاص طور پر مشکل تھا لیکن رولسٹن نے بڑی مارت سے کام لیا اور پہلے بازو کو روٹیٹ کر کے اڈی کو توڑا اور پھر چاکو سے نبز کو چھوڑ کر ساری رگو کو کاٹا آخر میں اس نے نبز کو بھی کاٹ لیا یاد رہے کہ نبز کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کے بغیر کاٹنا بہت مشکل قوم ہے جب ہماری کونی کسی چیز سے ٹکراتی ہے تو ایک کرنٹ دماغ کو محسوس ہوتا ہے جو انہی رگو کی وجہ سے ہوتا ہے تو اگر ساری رگے کاٹ دیں تو دماغ کو کتنا درد محسوس ہوگا ذرا آپ بھی اس بارے میں سوچیں اس دوران اس کے جسم کا پچیس فیصد خون بھی بیہ چکا تھا مگر اس نے اپنے آپ کو پتھر کے چنگل سے آزاد کرا لیا لیکن ابھی بھی مسیبت باقی تھی چوبیس کلومیٹر کا راستہ تیہ کر کے گھر پہنچنا تھا اس لیے ایک آدھ سے وہ باہر آیا گاٹی سے باہر نکل کر تقریبا نو کلومیٹر کا سفر ہی تیہ کیا تھا کہ ایک فیملی رولسٹون کو ملی جس نے اس کو پانی دیا اور مقامی اتھارٹی کو بھی بتایا جو فوراں ریسکیو ٹیم کو لے کر جائے وقوعہ پر پہنچ گئے اور آخر کار رولسٹون کا سفتال میں پنچا دیا گیا کچھ ماہ بعد جب رولسٹون ٹھیک ہو گیا تو وہ دوبارہ پادو کی دنیا میں نکل آیا اور کولوراڈو کی چوٹیوں کو سر کرنے والا پہلا انسان بن گیا تو دوستو عظم و عمد اور پختہ ارادہ ہو تو کوئی بھی چیز انسان کو آران نہیں سکتی آپ کا اس شخص کی سٹرگل کے بارے میں کیا خیال ہے ہمیں کمنٹ میں جواب ضرور دیں اس کے علاوہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اس پر وائد نئے نئے والے ناظرین سکھ زارے شیئر کے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دوائیں تاکہ ہر نئے یعنی والی ویڈیو کا نوٹفکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ